ہلو پیو پر دارویو ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایزی میشن لائسینس پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ ایزی میشن لائسینس جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو لینا چاہیے اور فری کس طرح سے ملے گا اور ہاف پرائس میں کس طرح سے آپ کو ملے گا اور وہ مہنگا کس طرح سے ملتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آر پی والے بیہت ہی کہیں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو اوپر دو آئیکن نظر آ رہے ہوں گے ایک وی ٹائپ آئیکن اور ایک یہ ٹکٹ والا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم وی ٹائپ آئیکن پہ آئیں گے تو یہاں رویال پاس پرک آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سارا میرا شہر ہے ٹھیک ہے میں نے تیسری دفعہ رویال پاس لیا ٹھیک ہے تو میں نے سیزن سکسین میں بھی لیا ہے میں نے سیزن سیمنٹین میں بھی لیا ہے ایٹن میں بھی رویال سیزن نائنٹین چاہ رہا ٹھیک ہے تو نائنٹین میں آ کے جو ہے اگر آپ یہاں دیکھیں کلیم آپ فریز ایڈنیشن لیسنس جو کہ میں نے کلیم کار لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ایکسکلوزی ایڈوانس ایفیکٹ آر پی مارکر جو ہے وہ بھی فری ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ تیسری دفعہ میں نے لیا ہے اس لیے اچھا اب ہم اس کو جو ہے کلوز کرتے ہیں تو اگر آپ ٹکٹ والے اوپشن میں آجیں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے پاس شور آگا اس میں جو ہے آپ کو وہ کہے گا کہ پرچیز کریں تو اس کے پر پرائسز جو ہیں وہ ڈیفرینٹ قسم کے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں پہلی دفعہ جو لیں گے پلیئرز ان کا کیا حساب کی طرف اچھا فرس ٹائم جو ہے آر پی جو ہے ایز ایمیشن لیسنس ویسے تو نہیں لینا چاہیے آپ کو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشن جال سے جال ہو جائے تو پھر آپ یہ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو یو سی کوسٹ ہے فرس ٹائم پرچیز کرنے کی وہ ہے ٹری ہنگرڈ یو سی ٹھیک ہے جو کہ رویال پاس کا ہارپ پرائس بن جاتا تھا ٹھیک ہے اس لیے زیادہ لوگ ہی بیڈ نہیں کرتے کہ پرچیز کریں تو یہ آپ دیکھیں پہلی دفعہ آپ لیں گے تو تین سو یو سی کا پڑھے گا ٹھیک ہے اب یہ ہارپ پرائس میں کیسے پڑھے گا آپ نے سپوز کہ سیزن نائنٹین آپ چاہ رہے اس وقت آپ نے سیزن نائنٹین میں یہ پرچیز کر لیا تو آپ کو یہ پڑھے گا ٹری ہنگرڈ یو سی کا ٹھیک ہے اگر آپ آپ نے نیکس ٹائم پرچیز کیا رویال پاس یعنی کہ سیزن ٹونٹی میں تو پھر اس کی جو پرائس ہے وہ ڈکریز ہو کے ہارپ پرائس ہو جائے گی مینز کے وان فیفٹی یو سی کا یہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے دوسری دفعہ پرچیز کرنے پر رویال پاس اچھا فری کس طرح ملے گا فری ملے گا جب آپ تیسری دفعہ پرچیز کریں گے یعنی کہ یہ سیزن نائنٹین ہے آپ نے رویال پاس لے لیا سیزن ٹونٹی آئے گا آپ نے رویال پاس لے لیا سیزن ٹونٹی وان میں یہ آپ کو فری میں ملے گا اس کے ساتھ یہ جو آرپی کا جو ہے نا اڈوانس اپیکٹ مار کر یہ فری ملے گا آپ کو ٹھیک ہے پارک ٹری میں اچھا اب اس کا ایک اور بینیفیٹ بھی ہے اگر آپ فرش ٹائم آپ نے لے لیا اس کے بعد جو اس کا جو پارک ٹو ہے ہاں لوگ جب ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی منڈے کو مشنز آتے ہیں رویال پاس کے ساتھ ہی آپ کو دو جو ہے رویال پاس کے مشن کارڈ فری ملا کریں گے یہ پرچیز کرنے کے بعد آرپی ایزی مشن نیسن ٹھیک ہے اس کے پر کوششن مارکہ اگر ہم اس پر ٹیپ کریں تو یہاں پہ دیکھ لیں ساری ڈیٹیل یہاں پہ اور ایڈی موجود ہے لیکن اسے ہم مزید آسان کر دیتا ہوں میں پہلی دفعہ پرچیز کیا آپ نے رویال پاس تو یہ آپ کو ٹری ارڈرڈ یو سی کا ملے گا اگر آپ نے لے لیا اگر آپ نے پہلی دفعہ رویال پاس پرچیز کیا اور یہ نہ لیا دوسری دفعہ رویال پاس پرچیز کیا تو یہ آپ کو ہاف پرائس میں ملے گا ٹھیک ہے اس کی کوش صاف ہو جائے گی جو کہ وان پیفٹی یو سی ہے اور تیسری دفعہ جب آپ پرچیز کریں گے تو یہ بلکل فری ہے آپ فری ملنے کے بعد بھی آپ رویال پاس کنزیکٹی پرچیز کیا جا رہے ہیں مطلب کہ سیزن ٹوانٹی وان کے بعد ٹونٹی ٹوانٹی ٹھری ٹوانٹی فور ٹوانٹی فائز سرہ آپ پرچیز جب تک رویال پاس کرتے رہیں گے یہ آپ کو فری ملتا رہے گا جس ٹائپ آپ نے رویال پاس کو قریدنا باندھ کیا سپوز ایک سیزن آپ نے رویال پاس نہیں لیا کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس سیزن آپ جب رویال پاس پرچیز کریں گے تو یہی سیم کرائی ٹیڈیا ہوگا یہی سارا جو ہے نا پروسیجر ریپیٹ ہوگا یعنی کہ آپ کو اگر ایس آئی چاہیے تو آپ کو سیلیل نیو سی دینا پڑے گا اگر آپ کو ایسی نی چاہیے تو پھر یہ ہے کہ اگلی دفعہ آپ رویال پاس کریں گے تو ہاف پرائز کا ہو جائے گا تو اس لئے کوشش کریں کہ رویال پاس جو ہے آپ خریدتے رہیں تاکہ جو ہے اس کا بینیفٹ جو ہے آر پی ایسی مشنل ایسنس کا آپ مکمل طرح سے اٹھا سکیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بات بھی اگر آپ کو ایسی مشنل ایسنس سے متعلق کوئی بھی کوششن ہے یا کوئی بھی آپ چیز پوشنا چاہ رہے ہیں تو you can comment down beneath this ویڈیو I will try my best reply as soon as possible do subscribe and press the bell icon to get latest updates thank you